اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایلویزن یعنی التباس التباس ادراک کی غلطی سے پیدا ہوتا ہے ادراک دماغ کی اصلاحیت کا نام ہے جو سنسیشن کو ارگنائز کرتی ہے ان کو میننگز دیتی ہے اور عام زندگی میں حصیات اور ادراک ایک دوسرے سے بہت اچھے طریقے سے انٹرلنگٹ ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی بھی فرق واضح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو التباس کو ہم غلط ادراک کا نام بھی دیتے ہیں اس میں بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ویسی نہیں ہوتی ہے ادراک اور التباس اور وہم میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ التباس میں سٹیمولائے موجود ہوتا ہے لیکن ہم اس کو مس انٹرپرٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہیلیوسینیشن یعنی وہم میں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہوتی ہے اور ہم اس کی موجودگی کو فیل کرتے ہیں جس طرح اندھیرے میں اگر کسی رسی کو دیکھا جائے اور اس پر ہمیں سانپ کا گمان ہو تو یہ التباس یا الیوزن کہلاتا ہے رسی کا موجود ہونا بہت ضروری ہے جبکہ اندھیرے میں بھوت نظر آنا جو کہ بلکل ہی غلط ہوتا ہے اس کو ہم ہیلیوسینیشن یا وہم کا نام دیتے ہیں الیوزن کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات اور کیا قوزز ہیں الیوزن کی مین قوز تو یہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی ہمارے سنسری آرگنز ہیں ان کا ایک سپیسیفک تھریشورڈ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو محسوس کرنے کا جن میں سے بہت ساری چیزیں جیسی ہماری نگاہ جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی ہے یا ہمارے کان جو ہیں وہ بہت دور کی آواز نہیں سن سکتے تو یا ہماری باڈی کے اوپر ہماری سکن کے اوپر اگر کوئی سنسیشن ہو تو ہم اس کو بھی غلط انداز میں انٹرپرٹ کر سکتے ہیں یعنی ہماری آزائے حواس میں خرابی کی وجہ سے کمی کی وجہ سے ہمیں الیوجن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم الیوجن کا شکار ہو جاتے ہیں مثلا اگر ایک مدر نے اپنے بیبی کو کمرے میں سلایا ہوا ہے اور تو اس کے کان میں بار بار اس کے رونے کی آواز آئے گی وہ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ اور وہ کمرے میں جا کے دیکھے گی اس کا بچہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے تو وہ تھوڑے سا اس کو تسلیح ہو جاتی ہے لیکن جیسی ہی وہ کام میں مصروف ہونا چاہتی ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے اور وہ کام چھوڑ کر اس کی طرف آتا ہے تو یہ جو ایکسپیکٹنسی ہے یہ بھی الیوجن کو کریٹ کرتی ہے یا اگر اس کو اس انداز میں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے کسی فرنڈ کا یا کسی مہمان کا انتظار ہے تو ہمیں بار بار دروازے پر یا جو بزر ہے وہ بچتی ہوئی گھنٹی بچتی ہوئی محسوس ہوگی یا ٹیلی فون پہ اگر ہمیں کسی کی کال کے ہم منتظر ہیں تو وہ رنگ ٹون ہمارے کانوں میں بچتی ہوئی ہمیں سنائی دے گی تو یہ جو ایکسپیکٹنسی ہے اس کی وجہ سے بھی الیوجنز پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے کہ الیوجن کی ٹائپس کیا ہیں الیوجن کی ویسے تو بہت زیادہ ٹائپس ہیں لیکن ہم اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے ہم بہت اس کی جو اہم ان کی قوزز ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں سے اہمیجر اس میں آ جاتے ہیں ہوریزونٹل اینڈ ورٹیکل الیوجنز مولٹ لائر الیوجنز الیوجن آف ویٹ الیوجن آف ڈائریکشن پوگینڈرف اور الیوجن آف مومنٹ الیوجن آف سائز زولنر الیوجن تو یہ وہ ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں اور ہم عام طور پہ اپنے روز مرہ کی زندگی میں ان تمام التباسات کا سامنا بھی کرتے ہیں اور زیادہ تر الیوجنز جو ہیں ان کا تعلق ہماری ویزن کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ہماری جو بسارت ہے ان کی وجہ سے ہم پانچ طرح کی الیوجنز ہوتی ہیں جو ہم محسوس کرتے چلے جاتے ہیں ان میں عام طور پہ آ جاتا ہے ایک تو الیوجن آف فارم یعنی شکل و صورت کا الیوجن کہ ایک مکمل ہمارے پاس سکیر ہے تو اس کے چاروں ہی کورنر جو ہیں وہ بلکل برابر ہوتے ہیں لیکن یہ ایک بہت عجیب سی بات ہو جاتی ہے کہ ہمیں وہ چوڑائی کی بجائے لمبائی کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یا ہوریزونٹل اور ورٹیکل اگر لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ورٹیکل لائن جو ہے وہ ہمیں لمبی نظر آتی ہے کیونکہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کسی چیز کو دور تک دیکھتی چلی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو مولر لائر الیوزن ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے یہ مولر لائر نے اس کو استعمال کیا تھا اور یہ الیوزن جو ہے یہ آپ اس کا ایک ایکسپریمنٹ بھی ہے جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بعد میں ہم اس کو بتائیں گے کہ اس کا ایک ایکسپریمنٹ میں جو مولر لائر نے لائنز ٹراؤ کی ہوئی ہیں کہ اس میں دو طرح کی جو ہیں اس نے لائنز لگائی ہوئی ہوتی ہیں سیم ایکی سائز کی لائنز ہوتی ہیں لیکن ان کے جو انڈز ہوتے ہیں ان کے انڈز ایک خط کے جو انڈز ہیں وہ اندر کی طرف مڑے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایرو کی شکل کے ہوتے ہیں اور دوسرے خط کے جو انڈز ہوتے ہیں وہ جب ہم دونوں ہی خطوط کو دونوں لائنز کو ان کا کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ لائن جن کے ارد گرد ہمارے فیدر انڈز ہوتے ہیں وہ ہمیں جو ہے بڑی لائن نظر آتی ہے جبکہ جن کے سیرے اندر کو مڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیں چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ درمیان کا جو ان کی لائن یا اس کا خط ہے وہ بھی ہمیں چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں ہماری جو نگاہ ہے وہ ان اندر مڑے ہوئے سیروں کو مییر کرتی ہیں اور باہر نکلے ہوئے سیروں کو مییر کرتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان دونوں کو ان دونوں کے ایکچول سائز میں بھی ہمیں اس کی لمبائی میں فرق محسوس ہوتا چلا جاتا ہے اسی طریقے سے فاصلے کا ادراک آجاتا ہے کہ فاصلے کے ادراک میں بہت دور جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک اینڈ پہ جا کے بلکل قریب نظر آتی ہے مثلا یہ آپ کے سامنے ایک ریل کی پٹڑی ہے تو اگر آپ اس کو بلکل اس کی سید میں دیکھیں گے تو آپ اس کے دونوں جو پٹڑیوں کے ٹریک ہیں وہ آپ کو آگے جا کے ایک اکٹھی شکل میں ملے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آگے راستہ بند ہو چکا ہے یا ایک اگر آپ کھلے میدان میں سامنے دیکھیں تو آپ کو زمین اور آسمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں ان کے درمیان بہت گیپ ہیں لیکن چونکہ ہماری بسارت بہت دور تک اس کو نہیں دیکھ سکتی تو ہم ان کو اکٹھا ایک جیسا محسوس کرتے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے ہماری جو یہ illusion ہے اس کا ہمیں روز مرہ زندگی میں بہت سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے آج کل فوق بہت زیادہ ہوتی ہے تو فوق کی وجہ سے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ہم سے ہی طریقے سے پرسی بھی نہیں کر سکتے کہ روڈ پہ کوئی گاڑی ہم سے کتنے فاصلے پہ نظر ہمیں آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہم روڈ کرتے ہوئے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی بہت دور ہے جاتے وہ ہم سے بہت قریب ہوتی ہے اور ہمیں اس کے لئے کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کچھ illusion of movement بھی ہوتی ہے یعنی جس کو ہم حرکت کا التباس کا نام دیتے ہیں کہ ہیں مثال کے طور پر ریلوی سٹیشن پر اگر ہم ایک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹرین رکھی ہوئی ہے ساتھ ہی ٹریک پر ایک اور گاڑی آکے رکھتی ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری ٹرین چلنا شروع ہو گئی ہے جبکہ ساتھ والی ٹریک کے اوپر ٹرین چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں وہ چیز کرتے ہوئی محسوس ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کے پرنٹس بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے ڈائیگرام ہوتے ہیں کہ جن میں اگر ہم ان کو بغیر آنکھوں کو جھپکائے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں باہر سے اندر کی طرف موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اگرچہ کہ وہ ساکین ہوتے ہیں تو ان چیزوں کی وجہ سے بھی ہمارے لئے بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اور ہم اگر زیادہ دیر تک ان کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں بھی درد ہوگا اور ہماری جو آئیز مسلز ہیں وہ فٹیگ فیکٹر کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کو صحیح طریقے سے نظر نہیں آسکتے تو عام طور پہ ہماری زندگی میں التباس کا شکار تو ہم بہت ہوتے ہیں even پروف ریڈر جو ہیں وہ بھی التباس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ پروف ریڈنگ میں ہمیں بہت ساری ایسی غلطیاں نظر آتی ہیں جو بہت مائنر ہوتی ہیں لیکن وہ بار بار ان کی اکرنس ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری نظر بعض اوقات غلط سپیلنگ کو بھی صحیح سمجھ لیتے ہیں جو کہ مس پرنٹنگ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے اسی لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ پروف ریڈنگ کے لئے بھی اس کسی ایک پرسن کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ کافی لوگ مل کر اس کام کو سرانجام دیں جس سے غلطیوں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ڈیپت کا ڈسٹنس کا ڈائریکشن کے تمام ایلیوزن سے باخبر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ان میں کسی قسم کی ججمنٹ صحیح نہیں ہوگی یا اس کو صحیح طریقے سے پرسیو نہیں کیا جا سکے گا تو بہت زیادہ شدید قسم کے حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں تو عام طور پہ بڑی بڑی شہرام و شہوں پہ پل کے قریب جو بہت زیادہ لائنیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور یہ لائنیں پل کے نزدیک برابر فاصلے کی بجائے ایک دوسرے کے قریب لگائی جاتی ہیں تاکہ ان پر سے گزرنے والا کسی قسم کے الیویجن کا شکار نہ ہو اور گاڑی کی رفتار اگر بہت تیز ہے تو اس کو کم کر دیا جائے اسی طریقے سے کہ تیز رفتار گاڑی جو ہیں ان کو بھی یہ چاہیے لانگ وہیکلز جو ہوتے ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں لمبے روٹ کے لیے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں کہ وہ بھی کسی قسم کی ان میں الکوہل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے الکوہل کی وجہ سے انسان گہرائی اور ڈیپتھ اور ڈسٹنس ڈائریکشن کے التباس کو صحیح طریقے سے جج نہیں کر سکتا اور وہ illusion کا شکار ہوتا جلا جاتا ہے ڈیپتھ 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 ڈیپتھ